موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور اب میری ویڈیو انجوئی کر رہے ہوں گے تو ابھی ہے شام کا ٹائم اور کافی دن ہو گئے تھے میرے ویلوگ میں چائے بنتی ہوئی نہیں آئی تھی تو میں کافی مس کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں شام سے سٹارٹ کرو اور جیسا کہ آپ لبوں کو پتا ہوگا کہ اس ٹائم میں کھانا بھی سٹارٹ کرتی ہوں بر اس سے پہلے میں بناتی ہوں چائے اور آج کل تھوڑا سا لیٹ بناتی ہوں بس ہزبنڈ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اکٹھے بناتے ہیں اور آج ہے سیٹرڈے سیٹرڈے ہم دونوں کا موسٹلی آن ہی ہوتا ہے تو بس تھوڑا سا ریسٹ کیا اور اس کے بعد جی اب میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنا کھانا اور پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ لگوں کو بتایا تھا کہ میں کچھ چیزیں اس طرح سے لے رہی ہوں جس سے میں تھوڑا سا چینج کر کے بناوں گی تو پہلے میں چائے دے دوں ہسبرنڈ کو اور بسکٹس میں دے دیتی ہوں ساتھ کیونکہ اکٹھا نہیں کھانا ہوتا تھوڑا تھوڑا کھانا ہوتا ہے تو اس لئے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں تو بس جی چائے تو میں پیتی رہوں گی میں نے انہیں دے دیا روم میں میں پیل ہوں کچن میں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں آج کیا بنا رہی ہوں تو میں آج بنا رہی ہوں سیمپل برگرز اور میں چکن کو کروں گی گرل اور میں نے سوچا کہ چلو میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لو سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے بہت کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور کا طریقہ بھی اچھا لگ جاتا ہے آئیڈیاز مل جاتے ہیں آج کیا بنانا چاہیے کیسے بنانا چاہیے تو یہ تو بہت اچھا ہے آپ ڈائٹ میں بناو آپ اپنے بچوں کے لئے بناو تو بہت اچھا ہے تو میں نے اس کو پہلے ایک چھوٹی سی جو ہے آپ چھلنی میں رکھ دو یا کسی اس طرح کے کنٹینر میں تاکہ پانی اس کا اچھی طرح نکل جائے تو اس کے بعد میں نے اچھی طرح اس کو ٹیشو پیپر سے کر لیا ساف اور میں نے یہ لے لیا ایک ہیمر ٹائپ کا کہہ لہو کہ سٹیکس کے لئے اور اس طرح کے برگر پیٹیز بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ ازیلی مل جاتا ہے مارکٹ میں میں نے لیا ہوئے تو اس کی دو سائٹ ہوتی ہیں اور اچھی طرح اس کو جو ہے میں اس طرح ماروں گی تو آپ دیکھو کہ چکن کا جو فلٹ ہے جو ایک میں نے بونلیس لیا تھا چیسٹ پیس تو آپ دیکھو کہ بلکل فلیٹ ہو گیا فلیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور جب یہ فلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کچھ مسالے اور مسالے میں نے بلکل زیادہ نہیں ڈال لے کیونکہ مجھے کچھ فوڈ اس طرح سے آج کل بنانا پڑ رہا ہے کہ مسالے میں بہت ہی ہاتھ روک کے ڈالتی ہوں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں پراپر ریسپی شیئر کروں گی بٹا اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا تو لیسن کو میں بس کوٹ رہی ہوں ہاتھ سے بہت زیادہ پیسٹ نہیں بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا اس میں میں ڈالوں گی لیسن اور لیمن وغیرہ میں نہیں ڈال رہی کیونکہ ڈاکٹر نے منا کیا ہوئے میرے ہزبنڈ کو تو میں اس لئے مسالے بہت ہی کم ڈالوں گی تو سب سے پہلے میں لیسن لگاؤں گی چکن پہ اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ڈال رہی ہوں نمک اور مرچ میں بالکل نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ڈالوں گی اور اس کے ساتھ جی میں ڈالوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ بلکہ اس سے پہلے میں ڈال رہی ہوں یہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے نا آپ کشمیری مرچ کہہ دو پیپریکا پاونڈر کہہ دو تو اس کا صرف ٹیسٹ نہیں ہوتا ٹیسٹ صرف کلر ہوتا ہے تو میں کلر کے لیے ڈال رہی ہوں تھوڑی سی اور یہ میں موسٹلی یوز بھی کلر کے لیے کرتی ہوں کیونکہ کلر بڑا پیارا آتا ہے اس سے کوئی ٹکہ مسالہ یا تندوری مسالہ نہیں ڈال رہی ہوں بیسے ڈالیں تو بہت اچھا بنتا ہے بٹ نہیں ڈال رہی اور تھوڑا سا منس میں ڈالے چاٹ مسالہ تو ان کو میں اچھی طرح کرلوں گی مکس اور لیمن آپ ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ لیمن کھانا فیلال تھوڑے ارسے کے لیے منا ہے تو نہیں ڈال رہی میں بٹ لیمن ڈال دیں تو بہت مزے کا بنتا ہے اور دہی بھی ڈالتی ہوں بٹ آج میں دہی بھی نہیں ڈال رہی ہوں تو سمپل اس مسالے کو جو ہے وہ اس کے اوپر میں لگا دوں گی اور دونوں سائٹس پہ میں اچھی طرح سے لگاؤں گی موسیقی اچھا جی اس کے بعد لیسن بھی لگ گیا مسالہ بھی لگ گیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت لائٹ لگایا اس کے بعد جی میں یہ لوں گی یہ میں نے لیا تھا آپ لوگوں کو دکھایا تھا پہلے تو پہلے تو آپ دیکھ لیں اس طرح سے یہ ہوا ہے اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں یہ بنا رہی تھی تو میرے ہزبنٹ کچن میں آکے مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا تم فش بنا رہی ہو تو میں نے کہا نہیں میں چکن جو ہے اس کو بنا رہی ہوں تو وہ سمجھے میں فش فلٹ بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ میں وہ بھی بناوں گی بٹ یہ ہے کہ ابھی فلال میں برگر پیٹیز کے لیے بنا رہی ہوں تو بس تھوڑا سا میں نے سرکہ ڈالا بہت ہی تھوڑا سے کچھ ڈرابز ڈالے ہیں تو باقی اس طرح کی چیزیں ڈالیں جو لیمن ہوتا ہے وہ آپ کے میٹ کو سوفٹ کرتا ہے ٹینڈر آئیس کرتا ہے تو وہ ڈالنا چاہیے بٹ میں نہیں ڈال رہی کرسپی فرائٹ کا تھوڑا سا مسالہ بھی اس میں جو ہے میں نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈالوں گی کون فلور تاکہ کچھ گریسپ آ جائے جو اس کی دونوں سائٹس ہوں گی تو تھوڑا سا کون فلور بھی میں ڈال کے رکھ رہی ہوں اور اور مسالہ تو جی میں نے لگا کے اس کو ڈھکے رکھ دیا چکن کو ڈال کے لیے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کچھن کی ڈرور میں ایک چھوٹی سی سیزر اور سلوشن ٹیپ رکھی ہوتی ہے تو میں ہر چیز کو دوبارہ ٹیپ لگا کے رکھ دیتی ہوں تو اس طرح سیدر ادھر گرتے بھی نہیں اور صحیح سیف رہتے ہیں اچھا جی میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آپ لوگوں کے شیئر کروں دکھا دوں کیونکہ پھر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے تو مجھے بلکل بھول جاتا کبھی ٹائم نہیں ملتا تو آج میں یہی سے دکھا رہی آپ دیکھو کہ اس کی دو سائیڈز ہیں اور اور میں زوم کر دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی دو سائیڈز ہیں دونوں آپ یوز کر سکتے ہو سٹیکس کے لئے یا اس طرح کے جو میں فلٹ بنا رہی ہوں چکن کے فش کے تو اس کے لئے کر سکتے آپ لوگ اور اس کے ساتھ جی میں بناوں گی پوٹیٹو ویجز ویجز جو ہیں وہ بسکلی تو سکین کے ساتھ ہوتے ہیں بسکین اگین ایسی چیزیں منا ہے تو میں سکین ہٹا رہی ہوں سکین کے ساتھ میں نہیں بنا رہی ہوں تو سکین ہٹا کے اس کو موٹا موٹا کاٹ کے اور پانی میں ڈال دوں گی موسیقی اور تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے اس تھوڑے سے آئل میں میں چکن کے جو فلٹ ہے ان کو کری ہوں اور ڈیپ فرائی بلکل نہیں بہت ہی کم آئل لیا ہے اور یہ بھی اس لئے لیا ہے کہ پھر بلکل رائے ہو جائیں تو شاید نہ کھائے جائیں تو اس لئے میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے اور اس کو بس تھوڑا سا میں فرائی کروں گی بہت ہلکی آپ نے فلیم نہیں رکھنی اگر آپ لوگ کرو بہت تیز بھی نہیں رکھنی ہے بلکل ہی میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جوسی رہے اور بہت ہی اگر چکن سخت ہو جائے تو اچھی نہیں لگتی کچھی رہے تو بھی اچھی نہیں لگتی اندر سے تو آپ نے اس کو اس طرح سے میڈیم فلیم پہ بلکل فرائی کرنا ہے اور پانی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جو میں ویجز بناوں گی وہ تھوڑے سا میں ڈیفرنٹ بناوں گی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں بہت پہلے آپ یہ دیکھیں کہ چکن بن گیا ہے بہت ہی جوسی اور ٹینڈر قسم کا بنا ہے اور اس کے ساتھ جی میں جو بن ہیں وہ ڈان کے اور کل میں لے کر آئی تھی بلکل فریش ہے تو یہ میں بھی کروں گی یوز اور میرے پاس ایکچولی برنر چولے سے دو ہی ہیں تو اس لئے میں نے چکن پہلے ہی فرائے کر کے رکھ دیا ہے تو جو بن ہیں ان کو میں تھوڑا سا کروں گی براون اور پانی جب گرم ہو گیا بلکل بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی جو ویجز میں نے کٹ کے رکھے تھے ایکچولی میں نے نا فرائے نہیں کرنے فرائیڈ فوڈ ٹوٹل ہی منہ ہے تو فرائیڈ نہیں کر رہی میں اپنے ڈائیٹ میں بھی جب بناتی تھی تو میں ایسی ہی بناتی تھی تو چپس کا مزہ بھی آ جاتا ہے اور کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں تو میں اس طرح سے جو ہے ان کو گرم پانی میں بوائل کرلوں گی بلکل بوائل نہیں کرنا جب تھوڑے سے کچھے رہ جاتے ہیں تو تب آپ لوگوں نے اس کو نکال لینا ہے چھان لینا ہے اور بلکل یک دم سے تھنڈے پانی میں ڈالنا ہے اور جب آپ تھنڈے پانی میں ڈالو گے تو اس کے بعد آپ اس کو اگین چھان لو اور پھر اس کو آپ بلکل دیکھیں میں اتنے سے اوائل میں ان کو بناوں گی اور یہ اوائل بھی میں نے اس لئے ڈالا ہے کہ شاید میرے ہزبنڈ نہ کھائیں اور یہ تھنڈا پانی بھی میں نے ساتھ لیا ہوا ہے تو جب میں اپنے لیے بناتی ہوں تو اتنا اوائل بھی نہیں ڈالتی تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نکالتی جا رہی ہوں اور ان کو بلکل تھنڈے پانی میں ڈال رہی ہوں اور آج کل تو ویسے بھی پانی ہمارے جو آ رہا ہوتا ہے وہ تھنڈا بلکل برف ہی ہوتا ہے تو اس لئے کیوبز ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہی پانی ڈال رہی ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب میں نے ان کو نکال لیا تھا تو میں نے ان کو ڈال لیا اوائل میں اوائل تو کیا تھا بہت ہی کم اوائل ہے بس اس کو میں تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دوں گی تو یہ ابھی بن جائیں گے اور اتنے تک میں یہاں پہ تیاری کر لیتی ہوں تو میں ویسے تو اس کا سوس بڑے اچھا بنتا ہے برگرز کا بٹ میں نہیں بنا رہی اگین رسٹرکشن ہے تھوڑی سی مجھ پہ تو میں نہیں بنا رہی تو میں بلکل ہی سیمپل رکھوں گی کچھ بھی میں ایکسٹر نہیں ڈالوں گی اس میں تو کیونکہ یہ چیزیں تو مجھے پتہ ہے کہ صحیح ہیں بٹ کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کھانی ہے ایوائل کرنی ہے اس لیے سے اس لیے میں نہیں ڈال رہی کوئی سوس وغیرہ بنا کے انشاءاللہ تالہ فیوچر میں میں نے بنایا تو میں برگرز کے اپنے سوس بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں جو ہم باہر کھاتے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی بٹ آج جو ہے وہ میں نہیں شیئر کر رہی آج میں بلکل سمپل بنا رہی ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مزے کے فرائز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو کلرین کا ویسے پتہ ہے سامنے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے میں بھی ویڈیو میں اتنا کلیر نہ آئے بٹ بہت مزے کے فرائے ہو گئے ہیں اور اندر سے بلکل سوفٹ ہے جو میں نے بوائل کیے تھے اور اوپر سے بلکل کرسپی ہیں جیسے کہ ہم لوگ فرائے کر کے کھاتے ہیں تو یہ بہت اچھا آئی ڈیا ہے اگر آپ لوگ اپنے ڈائیٹ فود بھی بنانا چاہتے ہو یا آپ لوگ فرائیٹ فود آپ کو منہ ہے تو آپ لوگ اس طرح سے لے سکتے ہو اور اند میں جی میں سمپل جو ہے وہ دوبارہ ان کو گرم کر رہی ہوں تو اچھی طرح ان کو گرم کر کے بلکل ہلکی ہیٹ پہ اور بس اس کے بعد میں کر رہی ہوں اور کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے سوری فور that actually بس میں جلدی جلدی کر رہی ہوں بھاگتے دوڑتے ہی میرے ویکنڈ پہ کام ہوتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ پریزنٹ کر کے دکھا دوں گی ابھی کوئی پریزنٹیشن نہیں ہو رہی بس میں اپنے ہزبینڈ کو دے رہی ہوں کافی بھوک لگ رہی ہیں تو بس یہ میں جلدی جلدی کرتی ہوں ریڈی آپ لوگ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز مجھے بتایا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب آپ لوگ کی کمنٹس آتے ہیں جب آپ لوگ لائک کرتے ہو اور پلیز لائک ضرور کر دیا کریں سبسکرائب کرنا یا لائک کرنا کمنٹس کرنا بلکل فری ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ضرور کیجئے تاکہ مجھے اچھا لگے مجھے پتہ چلے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں سے ملتی ہوں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھے گا تھینکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ